اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوگے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آٹوکیٹ سٹارٹ کروں گا اس کا کمپلیٹ کورس ہوگا بیسک سے ایڈوانس ہوگا ٹھیک ہے جس میں آپ کو بیسک سے ایڈوانس میں میں کمپلیٹ ہر ایک ٹولز بار کو اور کس طرح آٹوکیٹ پر کام کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے بتاؤں گا تو آپ نے جسٹ یہ کرنے ہے اپنے بس کافی پینس سے رکھیں کیونکہ میں موسٹیس میں کمانڈز کا استعمال کروں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو آئیکن میں ٹولز بار کو زیادہ دیکھنا نہ پڑے یعنی پروفیشنل طریقے سے آپ کام کر سکیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں آٹوکیٹ کو اپن کرتے ہیں آٹوکیٹ جب اپن ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس یہ باکس آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ سٹارٹ ڈرائنز کر سکتے ہیں اپن فائلز کر سکتے ہیں اپن آشیٹ سیٹ کر سکتے ہیں یعنی یہ آپشن آگئی ہے ٹھیک ہے اگر اگزسٹنگ پروجیکٹ پر جانا ہو تو یہاں پہ آپ کلک کر کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو آٹوکیٹ کا سائن نظر آ رہا ہے اس باکس کو ہم کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نیو پروجیکٹ پر جاتے ہیں نیو کو کلک کرتے ہیں اپن کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ گریٹس شو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے پر یہ ٹولز باہر ہے ٹھیک ہے جس میں مختلف کمارز ہیں اور ٹول پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو گریٹس کے لیے کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس گریٹس کو آف کر دیتے ہیں یہ ڈسپلی ہیں ان کو آف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آئیکن کا اس کی آج نام بیسک سیٹنگ کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آٹوکیٹ ہے اس کی آئیکن کو کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ چلے جائیں ڈرائنگ یوٹیلیٹیز میں ٹھیک ہے تو یونٹس کو دیکھتے ہیں کہ یونٹس کیسا سیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے کلک کریں گے تو آپ کے بعد ڈرائنگ یونٹس کا باکس اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسرا کلکہ یہ ہے کہ آپ کی بورڈ بے یو این لکھ کے انٹر کریں گے آپ تو آپ کے پاس یہ باکس آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں جو سیٹنگ ہے آرکیٹیکچر ہے ڈیسیمل ہے انجیننگ ہے فریکشنل ہے سائنٹیپیک ہے ٹھیک ہے نمبر ون جو آرکیٹیکچر ہے اس کو کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے جو پریس سیشنز ہے اس کو ہم زیرو زیرو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہ اپنا آپشن آ جائے گی ان چیز پھر مائز ملی میٹر سینٹی میٹر میٹر کیونکہ ہم آرکیٹیکچر میں ہے تو اس کو ہم ان چیز کو سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد انگل ٹائپ میں ڈگری منٹ سیکنڈ کو کلک کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کو ہم اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے یہ سیٹنگ کرنے کے بعد آپ دوبارہ کی بورٹ کی ڈی انٹر کریں ڈی انٹر کریں گے تو ہم ڈائیمنشن سٹائل پہ چلے جائیں گے ڈائیمنشن سٹائل پہ جب ہم جائیں گے تو یہاں بھی آپشن ہے سیٹ کرنٹ ہے نیو کی ہے مادیفائی ہے ٹھیک ہے اوور آئیڈ ہے کمپیئر ہے تو ہم جو رہاں مادیفائی کو کلک کریں گے کہ اب اس کو کلک کریں گے ہمارے پاس یہ بارس اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے جس میں یہ لائنز ہے لائنز کی سیٹنگ ویر ہے سیمبلز این ایروز کس طرح سٹ کیے جاتے ہیں ٹیکس کیسے سٹ کیا جاتا ہے ٹھٹ ہے پریمیلی یونٹس ہے ٹھیک ہے ہم پریمیلی یونٹس کو سٹ کریں گے ٹھیک ہے وہاں ہم نے ارکیٹیکشن کیا تھا یون انٹرل کرنے کے بعد تو یہاں بھی ہم کیا کریں گے کہ ارکیٹیکشن کو سیلیکٹ کال لیں گے وہاں ہم نے پریز سیشن ہم نے جو دیا تھا وہ زیرو تو فٹ زیرو انچ دیا تھا یہاں بھی اس کو ہم سیٹ کال لیں گے ٹھیک ہے تو رونڈ آف ہم نے اس کو زیرو انچ کال دیا جہاں آپ رونڈ آف اس کو کرنا چاہتے ہیں وہاں پارے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتی ہیں اس کو بھی میں زیرو کال دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یونٹس پار میڈ ڈیگری منس سیکنڈس کو سیلیکٹ کال لیں کرنے کے بعد ہم اس کو کوکے کریں گے کرنے اور اس کے بعد پریز جو باکس آگے ہمارے پاس ڈائمینشن سٹائل مینجر سیٹ کرنٹ کر دیں ٹھیک ہے سیٹ کرنٹ کرنے کے بعد اس باکس کو ہم کلوز کار دیں گے کلوز کار دیں گے تو اس کو دیکھتے ہیں یہ اب ٹوز بار پہ یہ کمانڈ ہے لائن ٹھیک ہے اس کو کلک کرتے ہیں تو نیچے اس کی باتم یہ کمانڈ بار Gör Gör King بار ہے یہاں پہ نا اگر کمانڈ جوی رہا ٹائب کی جاتی ہے یہ باتم دے کمانڈ جوی رہا ٹائب کی جاتی ہے ڈائیک ہے یہاں پہ اپشن آئی ہے کمانڈ ہے لائن کی ہم نے کس کو کلک کیا لائن کو کلک کیا تک ہے تو نیچے کیا ڈیٹیل آئی ہے لائن سپیسیفائی فسٹ پوائنٹ یہ ہم سے جو پہلا پوائنٹ مانگ رہا ہے کہ سپیسفائی کریں بتائیں کہاں پہ ہم نے پوائنٹ لگانا ہے تو سکرین پہ کہیں ٹک کر لیں ٹھیک ہے ٹک کر دی ہے تو اس نے اس کو سپیسیفائی کر دی ہے ٹھیک ہے اب نیچے دیکھیں لائن سپیسیفائی نیچ پوائنٹ ہم نے اس کو نیچ پوائنٹ دے گئے اگر تو سٹیل لائن لگانی ہو تو کیا کریں گے آرثوں کو آنکار ایک آپشن آرثوں سٹیل لگانے کے لئے آرثوں کی آپشن کو آنکار لیں گے وہ باتر میں دیکھیں یہ یہاں پہ آرثوں آرہا ہے ٹھیک ہے اس کو اکے کریں گے یا پھر آپ کی بورڈ پہ ایف ایٹ کر دیں یہ دیکھیں ایف ایٹ کرنے سے آرثوں جو آف ہوگئے ایف ایٹ کرنے سے آرثوں آنکار ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ کو آپشن کلیر ہوگی ہے یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کی بورڈ دے آپ ایف ایٹ کی آپشن کو آن کر کے بھی کر سکتے ہیں نیچ پوائنٹ دینے کے لئے کیا کریں گے ٹھیک ہے کہ ہم ادھر انٹر کار دیتے ہیں ٹین فٹ ٹین فٹ کی ایک لائن لگا دیتے ہیں ٹین فٹ ٹھیک ہے اوکے کار دیں گے تو یہ دیکھیں آپ کو اس کے بعد ایسکیپ کا بٹن پریس کریں گے تو یہ کیا ہوگا کہ اب ایجزٹ کار دیں گے اس کمانڈ سے نکل جائیں گے ٹھیک ہے کمانڈ سے نکل گئے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں آپ کو لائن بڑی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس لائن کو کیا کریں گے آپ زونگ کار دیں گے اور کی بورڈ بھی آپ پریس کریں گے ای انٹر ایکسٹینڈ کار دیں گے تو آپ کے آتوک ایڈ استعمال کرنے کے لئے آپ کے پاس جو موس ہونا چاہیے نا یہ سٹرال ہونا چاہیے ویل والا ہونا چاہیے ویل کی مدد سے آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس نائن کی ڈیمنشن کو چیک کرتے ہیں کی بورڈ پہ آپ ڈی آئی انٹر کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس سے ہمیں ڈسٹینس کا کلیر ہو جائے گا اور سیکنڈ بورڈ لے لیں گے یہ دیکھیں ایکس ٹین فٹ اس نے دے دیا وائے جو اینا زیرو کار دیا زیرو کار دیا ٹھیک ہے یعنی ہمیں اس نے ہرزنٹلی بتا دیا کہ ٹین فٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ ٹول بار پہ یہاں سے آپ یہ ڈیمنشن اوٹھا لیں گے اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ فرسٹ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہمارے پاس جو ڈیمنشن کو چیک کر لیں گے یہ ہمارے پاس ٹین فٹ آ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو اس میں جو کام ہوگا یہ چیز ٹھٹ میں ہوگا ٹھیک ہے یہ ٹین فٹ اگر آپ نے فار اگزمپل انچوں میں لائن لگانی ہے یہاں سے ایل انٹر کریں گے ایل انٹر ٹھیک ہے فرسٹ پوائنٹ کونسا دیں گے یہ پوائنٹ لے لیتے ہیں یہ وارا ٹھیک ہے نیچے کی طرف ہم لائن لگاتے ہیں سات انچیں ٹھیک ہے تو سات دکھیں گے وہ اس کے بعد یہ انچ کا سائن دے دیں گے ٹھیک ہے لگا دیں انٹر کر دیں ٹھیک ہے اور ڈیمنشن سے ہم چیک کریں گے کتنی لائن لگاتے ہیں یہ دکھیں سیون انچ ٹھیک ہے اس طریقے سے ہماری سیون انچ لگاتا ہے ٹھیک ہے یہ تو کام تھا آرکیٹیکچر میں ٹھیک ہو گیا تو اب دوبارہ سے کیا کرتے ہیں یہ یو ان انٹر کریں گے آج دوستو صرف آپ نے بیسک کو دیکھنا جو نا یورٹس کو سمجھنا ٹھیک ہے کمانڈز کی طرف آپ نے خیال نہیں کرنا وہ انشاءاللہ ہر سٹیپ ٹو سٹیپ میں لے کے جاؤں گا کمانڈز بھی ساتھ ساتھ بریف کروں گا ٹھیک ہے آپ نے صرف جو نا یونٹس کو دیکھنا ٹھیک ہے یو ان انٹر کریں گے دوبارہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں کیا کریں گے دیسیمل کو کلک کریں گے دیسیمل کو کرنے کے بعد میٹر میں کام کرنا ایک میٹر میں ہزار ایم ایم ہوتا ہے میلی میٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو لیں گے کوئنٹ کے بعد تریزیرو ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو ان جس ہے چیز کو کل جائیں گے میلی میٹرز ملی میٹرز کلک کڌ کر لیں گے ٹھیک ہے جی کڑی دیری میٹس سیکنڈ اس کو ک tragedوں کڑڈ گی ڈیسیمل کال رہ گی اس کو اوکے کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پہ یہ کی بول پہ دی انٹر کریں گے دی کرنے کے بعد موڈی فائی میں جائیں ٹھیک ہے فور پرمیری یونٹس میں چلے جائیں یہاں پہ آپ کیا کریں اس کو ڈیسیمل کر دیں ٹھیک ہے اس سیشن وہی ہے پوائنٹ کے بعد 3-0 ٹھیک ہو گیا تو رونڈ آف پوائنٹ کے بعد 3-0 لگ گئے ٹھیک ہے یعنی جو ہم نے وہ سیلیکشن کی ٹھیک ہے دیگری منس سیکنڈ کے جگہ آپ ڈیسیمل ڈیگری کر دیں ٹھیک ہے اور جو سکیل ٹیکٹر ہے اس کو وانی آپ رہنے دیں ٹھیک ہے فار ایسیمل اگر ایک میٹر کی آپ لائن لگائیں گے تو ایک میٹر لگے گی اگر آپ سکیل ٹیکٹر ٹو کر لیں گے تو وہ جو لائن ہوتی ہے وہ ڈبل لائن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ایک میٹر کی بجائے آپ کی ٹو میٹر کی لگے گی وہ اس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر دے گا ٹھیک ہے تو اس کو اوکے کر دیں گے پریویس ہمارے پاس جو باکس آیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم سیٹ کرنٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ سیٹ کرنٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو کلوز کر دیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ ہم لگاتے ہیں لائن یہ دیکھیں آپ کی بوڈ پہ ٹائپ کریں ل لکھیں اور اس کے بعد انٹر کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں لائن سپیس پر فسٹ پوائنٹ اس نے مانگ لیا یہ فسٹ پوائنٹ لگایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پانچ میٹر کی لائن لگانا چاہتے ہیں سوائب کریں اور یہ انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے اسکیپ کریں گے تو آپ اس کمانڈ سے نکل جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو چیک کر لیتے ہیں ڈیمینشن کے ساتھ یہ یہ مارے پہ فائیو میٹر لگی لگ دیا ہے ٹھیک ہے آپ لگانا چاہتے ہیں فارزیمبر دس ایمین کی ٹھیک ہے دس ایمین کی لائن لگانا چاہتے ہیں تو آپ کریں گے اس کو 10 divided by 1 ڈھیک ہے ٹھیک ہے تو 0.01 اب ایم ایم میں لائن لگے گی 10 ایم ایم ٹھیک ہے تو اس کو جب میں انٹر کروں گا تو یہ سکرول کی مطلب سے اس کو بڑا چھوٹا زوم ایکسینٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی جو ہم دیمینشن کو چیک کرتے ہیں ہمارے پاس جو لائن لگے گی دیکھیں 0.010 10 ایم ایم کی یہ لائن لگے گی ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہاں سے d i کر کے بھی اس کا لے سکتے ہیں distance ٹھیک ہے اس کے بعد آپ li انٹر کریں گے ٹھیک ہے تو اس li انٹر کریں گے تو ہمارے پاس یہ box بنگے اس کو click کریں گے اس پاس right click کریں گے تو یہ آپ کے پاس box بنگے گا ٹھیک ہے یہاں بھی دیکھیں گے اس کی جو لینث ہے وہ 0 1 0 ہے ٹھیک ہے 10 mm ٹھیک ہو گیا تو اس طرقے سے ہم اس کو کریں گے ٹھیک ہے اس لئے options کو دیکھتی ہیں un انٹر کریں تو اس طرقے سے یہ fraction میں کام ہوتا ہے cent took میں کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بیسیقل جو زیادہ use of ہے ٹھیک ہے آرکھٹیکٹر ہوتا ہے decimal ہوتا ہے انجیننگ ہوتا ہے یعنی civil ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس کی بیسیق سیٹل کی جاتی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ اور ہم سٹیپ تو سٹیپ ایک ایک کمان کو لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس طریقے سے کام کرواؤں گا کہ آپ کو کسی کوئی پرابرم نہیں آئے گی اور آپ بڑے پروفیشنل طریقے سے اپنے کام کو آسانی طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ فریلانس کو پلیٹ فارم جائن کرنا چاہے تو آپ کر آسانی کے ساتھ گھر بیٹھو آن لائن آن 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 سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیچ ویڈیو نہیں ہے ٹھیک ہے تو نیچ ویڈیو میں ملتی ہیں تب تک میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اسلام لیکن